لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں زخمی اندرجیس سنگھ کو لیے ہوئے ان کے ایار لوگ وہاں سے دور نکل گئے اور بیچاری کشوری کو دشت اگنیدت اٹھا کر اپنے گھر لے گیا یہ سب حال دیکھ تلوت تمہ وہاں سے چلتی بنی اور باغ کے اندر کمرے میں پہنچی دیکھا کی سرنگ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تالی بھی اسی جگہ زمین پر پڑی ہے اس نے تالی اٹھا لی اور سرنگ کے اندر جا کے وار بند کرتی ہوئی مادوی کے پاس پہنچی مادوی کی عوض تھا اس سمیے بہت ہی خراب ہو رہی تھی دیوان صاحب پر بلکل بھید کھل گیا ہوگا یہ سمجھ مارے ڈر کے وہ گھبڑا گئی اور اسے نشچے ہو گیا کہ اب کسی طرح کی کشل نہیں ہے کیونکہ بہت دنوں کی لاپرواہی میں دیوان صاحب نے تمام ریایہ اور فوج کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا تلوت تما نے وہاں پہنچتے ہی مادوی سے کہا اب کیا سوچ رہی ہو اور کیوں روتی ہو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان بکھیڑوں میں مت پھس اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا بھیریندر سنگھ کے ایار لوگ بلا کی طرح جس کے پیچھے پڑتے ہیں اس کا ستیا ناشکر ڈالتے ہیں پرنتو تُو نے میری بات نہ مانی اب یہ دن دیکھنے کی نوبت پہنچی مادوی بھیریندر سنگھ کا کوئی ایار یہاں نہیں آیا اندرجیس سنگھ زبردستی میرے ہاتھ سے تالی چھین کر لے گئے میں کچھ نہ کر سکی تلوت تما آخر تو ان کا کر ہی کیا سکتی تھی مادوی اب ان لوگوں کا کیا حال ہے تلوت تما وہے لوگ لڑتے بھڑتے تمہاری سیکڑوں آدمیوں کو یم لوگ پہنچاتے نکل گئے کشوری کو اپنے دیوان صاحب اٹھا لے گئے جب ان کے ہاتھ کشوری لگ گئی تب انہیں لڑنے بھڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی کشوری کی صورت دیکھ کر تو آسمان کی چڑیا بھی نیچے اتر آتی ہیں پھر دیوان صاحب کیا چیز ہے اب وہ دشت اس دھن میں ہوگا کہ تمہیں مار پوری طرح سے راجہ بن جائے اور کشوری کو رانی بنائے تم اس کا کر ہی کیا سکتی ہو مادوی اے میرے بروے کرموں نے مجھے مٹی میں ملا دیا اب میرے قسمت میں راج نہیں ہے اب تو معلوم ہوتا ہے کہ میں بھکمنگینوں کی طرح ماری ماری پھروں گی تلوت تما ہاں اگر کسی طرح یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤگی تو بھیک مانگ کر بھی جان بچا لوگی نہیں تو بس یہ بھی امید نہیں ہے مادوی کیا دیوان صاحب مجھ سے اس طرح کی بے مروتی کریں گے تلوت تما اگر تجھے ان پر بھروسہ ہے تو رہ اور دیکھ کے کیا ہوتا ہے پر میں تو اب ایک پل ٹکنے والی نہیں مادوی اگر کشوری ان کے ہاتھ نہ پڑ گئی ہوتی تو مجھے کسی طرح کی امید ہوتی اور کوئی بہانہ بھی کر سکتی تھی مگر اب تو اتنا کہہ کر مادوی بہتر ہے رونے لگی یہاں تک کی ہچکی بند گئی اور وہ تلوت تما کے پیروں پر گر کر بولی تلوت تما میں قسم کھاتے ہوں کہ آج سے ترے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کروں گی تلوت تما اگر ایسا ہے تو میں بھی قسم کھا کر کہتے ہوں کہ تجھے پھر اسی درجے پر پہنچاؤں گی اور بیریندر سنگھ کے ایاروں اور دیوان صاحب سے بھی ایسا بدلہ لوں گی کہ وہ بھی یاد کریں گی مادوی بے شک میں تمہارا حکم مانوں گی اور جو کہو گی سو کروں گی تلوت تما اچھا تو آج رات کو یہاں سے نکل چلنا اور جہاں تک جمع پونجی اپنے ساتھ چلتے بنے لے لینا چاہیے مادوی بہت اچھا میں تیار ہوں جب چاہو چلو مگر یہ تو کہو کہ میری ان سکھی سہیلیوں کی کیا دشا ہوگی تلوت تما براؤں کی سنگت کرنے سے جو پھل سب بھوگتے ہیں سو یہ بھی بھوگیں گی میں ان کا کہاں تک حیال کروں گی جب اپنے گھر آبانتی ہے تو کوئی کسی کی خبر نہیں لیتا دیوان اگنی دت کشوری کو لے کر بھاگے تو سیدھے اپنے گھر میں آگھوسے یہ کشوری کی صورت پر ایسے موہت ہوئے کہ تنو بدن کی سدھ جاتی رہی سپاہیوں نے اندرجیس سنگھ اور ان کے یاروں کو گرفتار کیا یا نہیں اتھوہ ان کی بدولت سبھی کی کیا دشا ہوئی اس کی پرواہ تو انہیں ذرا نہ رہی اصل تو یہ ہے کہ اندرجیس سنگھ کو وہ پہچانتے بھی نہ تھے بیچاری کے شوری کی کیا دشا تھی اور وہے کس طرح رو رو کر اپنے سر کے بال نوچ رہی تھی اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا بہت ہے کہ اگر دو دن تک اس کی یہی دشا رہی تو کسی طرح جیتی نہ بچے گی اور ہا اندرجیت ہا اندرجیت کر کے پرانٹ چھوڑ دے گی دیوان صاحب کے گھر میں ان کی جورو اور کشوری ہی کے برابر کی ایک کوہاری لڑکی تھی جس کا نام کامنی تھا اور وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی صبحاؤ کی بھی اچھی تھی دیوان صاحب کی اس طریقہ بھی صبحاؤ اور چال چلن اچھا تھا مگر وہ بیچاری اپنے پتی کے دشت صبحاؤ برے بیواروں سے برابر دکھی رہا کرتی تھی اور ڈر کے مارے کبھی کسی بات میں کچھ روک ٹوک نہ کرتی اس پر بھی آٹھ دس دن پیچھے وہ اگنیدت کے ہاتھ سے ضرور مار کھایا کرتی بیچاری کشوری کو اپنی جورو اور لڑکی کے حوالے کر حفاظت کرنے کے اطرق سمجھانے بجھانے کی بھی تاقید کر دیوان صاحب باہر چلے آئے اور اپنے دیوان خانے میں بیٹھ سوچنے لگے کہ کشوری کو کس طرح رازی کرنا چاہیے یہ عورت کون اور کس کی لڑکی ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ تھی وہے لوگ کون ہیں اور یہاں آ کر دھوم فساد کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی چال ڈھال اور پوشاک سے تو وہ ایار معلوم پڑتے تھے مگر یہاں ان لوگوں کے آنے کا کیا سبب تھا اسی سب سوچ وچار میں اگنیدت کو آج اس ڈان تک کرنے کی نوبت نہ آئی دن بھر ادھر ادھر گھومتے تتھا لاشوں کو ٹھکانے پہنچاتے اور تحقیقات کرتے بیٹھ گیا مگر کسی طرح اس بکھیڑے کا ٹھیک پتا نہ لگا ہاں محل کے پہرے والوں نے اتنا کہا کہ دو تین دن سے تلوطمہ ہم لوگوں پر سخت تاقید رکھتی تھی اور حکم دے گئی تھی کہ جب میرے چلائے بھم کے گولے کی آواز تم لوگ سنو تو فوراں مستعد ہو جاؤ اور جس کو آتے دیکھو گرفتار کر لو اب دیوان صاحب کا شک مادوی اور تلوطمہ کے اوپر ہوا اور دیر تک سوچنے وچارنے کے بعد انہوں نے نشہ کر لیا کہ اس بکھیڑے کا حال بے شک یہ دونوں پہلے ہی سے جانتی تھی مگر یہ بھید مجھ سے چھپائے رکھنے کا کوئی وشیش کاران اوشح ہے چراغ جلے کے بعد اگنیدت اپنے گھر پہنچا کشوری کے پاس نہ جا کر نرالے میں ہی اپنی استری کو بلا کر اس نے پوچھا اس عورت کی زبانی کچھ حال چالتے میں معلوم ہوا کی نہیں اگنیدت کی استری نے کہا ہاں اس کا حال معلوم ہو گیا وہ مہراج شفدت کی لڑکی ہے اور اس کا نام کشوری رانی ہے راجہ ویریندر سنگھ کے لڑکے اندرجیس سنگھ پر مادوی موہت ہو گئی تھی اور ان کو اپنے ہاں کسی طرح پھنسا لاکر کھوہ میں چھوڑ رکھا تھا اندرجیس سنگھ کا پریم کشوری پر تھا اس لئے اس نے للیتا کو بھیج کر دھوکھا دے کشوری کو بھی اپنے پھندے میں فسا لیا تھا وہ کئی دنوں سے یہاں قید تھی اور بیریندر سنگھ کے ایار لوگ بھی کئی دنوں سے اسی شہر میں ٹکے ہوئے تھے کسی طرح موقع ملنے پر اندرجیس سنگھ کشوری کو لے کھو سے باہر نکل آئے اور یہاں تک نوبتہ پہنچی راجہ بیریندر سنگھ اور ان کے ایاروں کا نام سن مارے ڈر کے اگنی دتکاب اٹھا بدن کی رونگٹے کھڑے ہو گئے گھبرایا ہوا باہر نکل آیا اور اپنے دیوان خانے میں پہنچ مسند کے اوپر گر بھوکھا پیاسا آدھی رات تک یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اگنی دت سمجھ گیا کہ کوتوال صاحب کو ضرور بیریندر سنگھ کے ایاروں نے پکڑ لیا ہے اور اب کشوری کو اپنے ہاں رکھنے سے کسی طرح جان نہ بچے گی تس پر بھی وہ کشوری کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور سوچتے وچارتے جب اس کا جی ٹھکانے آتا تب یہی کہتا کہ چاہے جو ہو کشوری کو کبھی نہ چھوڑوں گا کشوری کو اپنے ہاں رکھ کر سلامت رہنے کی سوا اس کے اسے کوئی ترقیب نہ سوجھی کہ مادوی کو مار ڈالے اور سوہم راجہ ہو بیٹھے آخر اسی صلاحہ کو اس نے ٹھیک سمجھا اور اپنے گھر سے نکل مادوی سے ملنے کے لیے محل کی طرف روانہ ہوا مگر وہاں پہنچ کر بلکل باتیں معمول کے خلاف دیکھ اور بھی تاجب میں ہو گیا اسے امید تھی کہ خوہ کا دروازہ بند ہوگا مگر نہیں خوہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مادوی کی کل سخیاں جو خوہ کے اندر رہتی تھی محل میں اوپر نیچے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور روتی ہوئی ادھر ادھر مادوی کو کھوج رہی تھی رات آدھی سے زیادہ جا چکی تھی باقی رات بھی دیوان صاحب نے مادوی کی سخیوں کا اظہار لینے میں بتا دی اور دن رات پورا اکھنڈ ورت کیے رہے دیکھنا چاہیے اس کا پھل انہیں کیا ملتا ہے شروع سے لے کر مادوی کے بھاگ جانے تک کا حال اس کی سخیوں نے دیوان صاحب کو کہہ سنایا آخر میں کہا سرنگ کی تالی مادوی اپنے پاس رکھتی تھی اس لیے ہم لوگ لاچار تھیں یہ سب حال آپ سے کہنا سکیں اگنیدت دات پیس کر رہ گیا آخر یہ نشجہ کیا کہ کل دہ شہرہ ہے گدی پر خود بیٹھ راجہ بن اور کشوری کو رانی بنا نظریں لوں گا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا صبح کو جب وہ اپنے گھر پہنچا اور جیسے ہی پلنگ پر جا کر لیٹنا چاہا ویسے ہی تکی کے پاس ایک تہ کی کاغذ پر اس کی نظر پڑی کھول کر دیکھا تو اسی کی تصویر معلوم پڑی چھاتی پر چڑھا ہوا ایک بھیانک صورت کا آدمی اس کے گلے پر کھنجر پھیر رہا تھا اسے دیکھتے ہی وہ چوک پڑا ڈر اور چنتا نے اسے ایسا پٹکا کہ بکھار چڑھایا مگر تھوڑی ہی دیر میں چنگا ہو گھر کے باہر نکل پھر تہتیکات کرنے لگا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے دوسرے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دوسرے بھاگ کے